بات کریں گے ٹرانسپورٹ کی کیونکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ مرکزی سرکار یا خاص طور پر لوگ سبا اور راجل سبا نے دو قانون پاس کیا ایک قانون پاس کیا ہٹ اینڈ رن معاملے کو لے کر اور اس کو لے کر اب سرینگر کی اندر ٹرانسپورٹ رو نے ایک پریس کونفرنس دی ہے اور اس پریس کونفرنس میں انہوں نے ان قوانین کو واپس دینے کا مطالبہ کیا ہے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ حال ہے جنہوں یہاں احتجاج بھی ہوئے تھے اور ہر طالب بھی ہوئی تھی لیکن ایک بار پھر سے ان ٹرانسپورٹ رو نے آج پریس کونفرنس دی دراصل پہلے آج ان کی میٹنگ تھی اور میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک پریس کونفرنس دی ہے آل کشمیر ٹرانسپورٹ کنفیڈریشن کے نام سے اس ٹرسیشن کی سربراہی میں یہ پریس کونفرنس ہوئی اور انہوں نے کہا گیا کہ ہٹنڈرن کیس جو سرکار نے بنائے قوانین سرکار کو یہ واپس لینا چاہیے سرکار نے جو قانون لائے ہے اس کی بھی کلیرٹی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس میں کلیر نہیں لکھا ہوا ہے کیا ہے اب ڈرائوروں نے ایک اہم سوال یہاں پر اٹھایا انہوں نے کہا کہ جب ہمیں ہٹنڈرن معاملے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہٹ کر کے رن نہیں کر سکتے ہیں باغ نہیں سکتے ہیں تو اس وقت اگر لوگوں کا حجوم آ گیا اور کسی ڈرائور کی لنچنگ ہوئی تو اس پر ذمہ داری کون لے گا یہ سوالہ انہوں نے آج پریس کونفرنس میں چھوڑا کانون جو لائے ہے اس میں جو پراودان انہوں نے رکھے ہیں جو انہوں نے اس میں ایکس لگایا یا کوئی بھی چیز ان میں لگایا لیکن وہ اس کی کلیرٹی نہیں ہے ایک جو آپ لوگ بول رہے ہیں کہ ڈرائور اگر باغ جائے گا تو وہ دس لاکھ روپے ہم اسے لیں گے اور دس سال کی سزا اگر وہ ڈرائور وہاں رہا اگر وہ مارا گیا بیڑ کے دار ہیں تو اس کا ذمہ بار کون ہے اس کی فیملی کو کون کیا دے گا گارمنٹ تو آج چکڈرائور کو اپنا ڈرائور آیوگ نہیں دے پایا ایک ویلپر نہیں بنا پایا تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جاگر وہ وہاں رہا تو وہ مارا گیا موپ لیچنگ ہو گئی تو اس کا ذمہ بار کون ہے بیڑ کا کوئی چہرہ ہی نہیں ہوتا ہے مجھے یہ سمجھنی آ رہا ہے کچھ چیزیں دیکھیں اس میں انہوں نے بولا ہم کانون لاتے ہیں سیفٹی کے لیے لیکن یہ بلکل سیفٹی نہیں ہے انہوں نے ان کو بات کرنی چاہیے کانون دوار دیکھنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں کوئی بھاگے گا اس کو دس سال جو نہیں بھاگے گا اس کو پانچ سال تو مجھے یہ سمجھیں جب کوئی ہر جگہ تو چیزیں فٹیج نہیں ہے تو کسی جگہ کسی دوارے گواہ کو کھڑا کر کے بڑھے گا کہ اس گاڑی نے ٹکر ماری ہے تو اس کو دس لاک بڑھنا پڑھے گا ہمارے اس میں جو خدشات ہے کہ کل کسی امیر کے زیادے لڑکے سے کسی کو لگا گیا تو وہ فسائے گا ڈریور گریب کو کیونکہ اس میں گواہ پیش کرنے وہ بولے گا کہ دس لاکھے بڑھ جائے وہ اس کو لاکھ دے گا گواہ ہو جائے اس گاڑی کے بارے میں دے دو تو ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمارے خدشات ہو وہ سامنے آئے وہ خدشات دور کریں اور ساتھ ساتھ یہ قانون جو ہے واپس لیا جائے ایک اور بات چونکہ سٹریک کی بات چل رہی ہے چونکہ سٹریک نہیں ہے سٹیرنگ چھوڑو ہندول میں ہم ویٹ کر رہے ہیں جو نیشنل ٹیم ہے جو پسنجرز دیکھتے ہیں کہ ان کی وہاں سے گائی لینڈ کیا آئے گی کس دن انہوں نے یہ رکھا ہوگا کہ ہم بند کریں اگر تو یہ اس میں سنشودن نہیں ہوا تو اس کے بات ہم جتنے بھی کشمیر کے رپیزنٹیٹیوز ہیں سب سے یہی بتائے گا بند کب ہے بند کب ہے بلکہ جیسے ہی ہمیں آدھے چھائے گا کہ بند ہے ترنت اسی ٹائم پورا کشمیر ان کے ساتھ ہے کیونکہ پورے بارتورش کا مسئلہ ہے میرے جینڈ کے بند کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جا چاہی بارتورش میں بند ہوگا تو پورا کشمیر بھی ان کا ساتھ ہے